جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے اس کو میں کئی دفعہ ڈریس کر چکا ہوں دیکھیں ایک ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کسی شخص کا دین سے ڈیوی ایٹ کرنا اس کا شریح حکم اور ہے اور ایک ہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے کرے حضرت علی کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو حضرت علی کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا نہ وہ حضرت علی سے اس حوالے سے بغز رکھتے تھے بس دنیاوی طور پہ اس زمانے میں چونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا صحابہ کو نہیں پتا چلا ایک دوسرے کے بارے میں پولٹیکل اختلاف آ گیا یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا ایون جب حضرت علی خلیفہ تھے ابودود میں حدیث موجود ہے حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا تھا ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لئے اور حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا تو دینی اختلاف کوئی بھی نہیں تھا وہ ایک پولٹیکل اختلاف ہو گیا ہوا تھا ہاں دین کی وجہ سے اگر حضرت علی سے کوئی بغز رکھتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان فارغ ہے لیکن حضرت عائشہ ہو طلحہ ہو زبیر ہو میں نے بھی مفتی فضل امدرد کے ساتھ تفصیلی ایک پوری سیشن ریکارڈ کروایا ہے میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے سنیش یہ اختلاف کے حوالے سے اپنا قیدہ میں نے کھول کے بھیان کر دیا ہے جو پہلے بھی کیا ہوا تھا لیکن پہلے وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا کہ ایک کلپس کے اندر اب وہ ایک جگہ کٹھا ہو گیا تو وہ آپ دیکھ لیں یہ پوری ڈاکٹرین ہے یہ اس طرح نہیں ہے یہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو لیکن دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے بس یہ ہو گیا